اسلام علیکم بائننس پہ آپ لوگوں نے یو ایسٹی ڈی نکالنا ہے ایزی پیسہ یا جیسکیش میں سمپل دریگہ ہے ہوم پہ آپ کلک کریں گے اوپر آپ کو جو پور ڈارٹ یعنی ہوم جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ بہت ساری چیزیں نظر آئیں گے لیکن پی ٹو پی پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے پی ٹو پی کیا ہے یہاں پہ آپ سیلنگ اینڈ پرچیزنگ کر سکتے ہیں اب آپ نے وینٹر ڈراؤ کیسے کرنا ہے سمپل آپ لوگوں نے میری بات دیان سے سنی یہاں پہ ایک وی ہے ایک سیل ہے سیل پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ڈیریکٹ آپ کے ایزی پیسہ پی جی نہیں آئیں گے ڈیریکٹ آپ کے جیسکیش پہ نہیں آئیں گے یہاں سے آپ لوگوں نے سیل کرنا ہے سمپل دس سے پندرہ منٹ زیادہ ٹائم لگے گا تو سیل ہو جائے گا یہاں پہ آپ چکر لیں بہت زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ ڈپرنٹ پرائز جو پہ آپ کو دیں گے دو سو چین میں میں دو سو پچین میں یعنی نورمل جو بائننس کے اندر پرائز چل رہی ہوتی وہ دو سو پچین میں لیکن یہاں لوگ آپ کو دو سو چین میں بھی دے رہے ہیں یہاں پہ آپ چکر لیں دو سو چین میں کوئی دو سو پچین میں اس ان میں سکیم وائر آپ کے ساتھ ہو ہون گی سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بات سے ہن میں رکھنی ہے آپ لوگوں نے غلطی کیا نہیں کرنی کہ آپ لوگوں نے اپنا ایکاؤنٹ دینا ہے اگر آپ لوگوں نے سیل کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا ایکاؤنٹ دینا ہے آپ دوسروں کسی کا ایکاؤنٹ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ جب آپ سیل کریں گے تو آپ کا نام آٹومیٹکلی وہاں پہ لگ جائے گا کبری جس بندے کے نیم پہ ایکاؤنٹ بنائے بائنانس کا اس کا نیم اٹومیٹکیلی وہاں پہ لگ جائے گا نمبر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اگر ایک آنکھ ہے تو اسی نیم سے اور اسی نیم سے جو ہے وہ آپ نے دینی ہے جس کے نیم پہ بائی نا سے ایک آنکھ بنے اگر کسی اور کی نیمی ریٹیل آپ نے پوٹ کر دی تو آپ کے ایک آنکھ بینگ بھی ہو سکتا ہے بندے نے اگر آپ کو پیمنٹ نہیں کی پر ایک آنکھ اگر آپ بائی کرتے ہیں میں نے یہ غلطی کی دی میرے بیس ہزار بندے کو سینڈ کی اپنے بائی کے ایک آنکھ سے وہ تو اچھا ہوا وہ بندہ اچھا تھا اس نے مجھے ریٹرین کیے لیکن وہ آپ کی پیمنٹ ضبط بھی کر سکتے اگر وہ آپ کو ریلیز نہ کر ریلیز ٹرین تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ آپ نے بائی نانس کے رولز کے حلاف جو ہے آپ چلے ہو اب آپ لوگوں میں دکھایا تھا ہوں کہ آپ لوگوں نے سیل کس طرح سے کرنے یہ تو ہو گئی اور رولز وغیرہ کی بات ہے اب آپ سیل پہ کلک کرو گے تو سیل کے نیچے لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نیچے چک کرنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیمٹ اگر میرے پاس آپ چک کرنے تو میرے پاس تھے ٹونٹی سکس یو ایسٹی ڈی تھی یا ٹونٹی تری تھی میرے خیال سے کچھ میرے پاس ایتیریا وغیرہ پڑھا ہوا تھا تو ان سب کو ملا گیا میرے پاس جو ہے وہ پڑھے ہوئی تھی تقریبا ترٹی یو ایسٹی ڈی لیکن میں صرف یو ایسٹی ڈی یہاں پہ سیل کر سکتا ہوں یعنی جو وہاں پہ ٹونٹی تری یو ایسٹی ڈی میں پڑھے ہوئی ایتیریا وغیرہ کو ملانے والی یو ایسٹی ڈی نہیں سیمپل یو ایسٹی ڈی جو پڑھے ہوئی تھی تو یہاں پہ میں سیل کروں گا یہاں پہ نیچے لکھا ہوا تھا ہے کہ بھئی آپ کم اس کم جو ہے مجھے پر اگر میں سیلر یہاں پہ بیٹھا ہوں اور آپ سیل کریں تو یہاں پہ میں نے دیا تھا کہ منیموم ریکوارنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے کہ بھئی آپ مجھے ہزار سے کم نہیں سیل کر سکتے یہاں پہ آپ چکر لیں یہاں پہ آل پہ کلک کروں گا تو یہ کہہ رہے ہیں کبھی ریکوارنٹ آپ کی پوری نہیں ہے یہاں پہ یہ جو ہے وہ منیموم سکسٹی سیوان یو ایسٹی ڈی جو ہے وہ پرچیس کر دیں یا میننوں جو ہے یہ پیوٹی اسٹری پرچیس کرتے ہیں سامنے اس کے لکھا ہوا ہوتا ہے بھئی کہ آپ سادہ پہ پہ پیمنٹ کر سکتے ہو جیس کیش پہ کر سکتے ہو ایزی پیس پہ پہ کر سکتے ہو تو آپ لوگوں نے وہی سیلیکٹ کرنا ہے اسی بندے کو آپ نے سیل کرنے اگر یہاں پہ بینک والے کو آپ نے سیلیکٹ کیا تو پھر آپ اس سے جو ہے پیمنٹ نہیں لے سکتے یہاں پہ آپ چکر لیں اس پہ اگر میں پیمنٹ میتڈ پہ کلک کروں گا تو سادہ پی پی جو ہے اس پہ ہو سکتی ہے ایزی پیس اپ پہ ہو سکتی ہے میں اپنا سیمپل اپنا نمبر ڈال لیتا ہوں این میں کن پرم کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بندہ منیموم جتنا میں سیل کر رہا ہوں وہ اتنے تک بھی وہ پرچیس کر لیتا ہے تو میں یہاں پہ اپنا نمبر ڈال لی اب یہاں پہ سیکیورٹی ویریفکیشن مانگ دی ہوتے بہت زیادہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی اور ویریفکیشن ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کا پنگر پرنٹ آپ کے موبائل کا جو پنگر پرنٹ ہے وہ یہاں پہ آپ ڈالیں گے یا آپ نے موبائل کا پاسورڈ ڈالیں گے یہ دیکھیں تو آئیے جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے یہ ویریفکیشن اصل میں ریکارڈر یہ ریکارڈ نہیں کرتا پرائیویسی ہے سکرین پہ صرف آپ کون دیکھائی دیا باقی پنگر پرنٹ فائرہ ریکارڈ نہیں ہوا تو یہ پنگر پرنٹ یہ سمپل جب آپ کے موبائل سکرین پہ جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ پن مانگتا ہے یا وہ پنگر مانگتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنی یہ ڈیٹیل جو ہے وہ ڈال دی ہے سات ازار ایک روپے جو ہے وہ اس بندے نے مجھے دینے یہاں پہ آپ لوگوں نے سل نیوز ٹیڈی پہ اگر آپ نے کلک کیا تو پھر اس کے بندے کا ان باکس آپ نے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں اوپر یہاں پہ ایک چیڈ میزر آ رہا ہے چیڈ میں اس کو آپ میسیج کر سکتے ہیں وہ آپ کو میسیج کر سکتا ہے یہاں پر تب تک آپ نے پیمنٹ ریسیبٹ پہ کلک نہیں کرنا جب تک آپ کے ایک کاؤنٹ میں پیمنٹ آنا جائے پیمنٹ آنا جائے یہاں پہ آپ کو نوٹیفکیشن وغیرہ آئیں گی اگر آپ نے یہ اپلیکیشن کھٹ کر دیا اور آپ کے بائنانس اپلیکیشن کی نوٹیفکیشن آن ہے تو اگر آپ کہیں اور چلے گئے پر ایک اگر آپ نے یوٹیوب کول دیا آپ نے پیس مک کول دیا تو یہ بندہ اگر آپ کو میسیج کرے گا تو وہ آپ کو شو بجے گا اکثر لوگ میسیج نہیں کرتے تو آپ نے یہاں پہ اپنا بیلنس چیک کرنے یا یہاں پہ آپ کسی کے ساتھ سکیم نہیں کر سکتے پر ایک اگر اس بندے نے آپ کو سات ہزار سینڈ کی اور یہاں پہ آپ نے کہا کہ کہ وہی میں یہ پیمنٹ ریسیوڈی نہیں ہوئی اور اس نے امپرووم تے لیے بائنانس والے ہو تو آپ کی باقی پیمنٹ وغیرہ سب ضبط ہو جائے گی پھر آپ بائنانس پر ایک 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 نہیں بنا سکتے یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے کہ آئی ایم سینڈنگ یہ ان لائن ہے کہہ رہے کہ میں سینڈ کر رہا ہوں توڑا سا ویٹ کر لے میں کروں ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ ٹائمنگ وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے کاؤنڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے ساتھ ہزار ایک ایک ان پر اس نے مجھے سینڈ کرنی ہے وہ بھی ایزی پیسہ یا صدا پہ یا جیس کیش آپ کچھ بھی ہاں پہ دے سکتے ہیں لیکن سینڈر جو ہے وہ بیئر پہ دیپینٹ کرتا ہے کہ وہ کون سے ایکسیپٹ کرتا ہے تو آپ نے پہلے وہاں سے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ پیمنٹ ہو چکی ہے وہ کہہ رہے کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے مجھے جو ہے وہ پیمنٹ ریسیب ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں کہ وہی جو ہے وہ ریسیب ہو چکے ہیں آپ کو یہ دیکھیں پہ جو سکرین شاٹ وغیرہ اس نے پروائیٹ کیا اسکرین شاٹ آپ اس میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے صدا پہ جو ہے اس کو دیا تھا صدا پہ میں مجھے یہاں پہ ریسیب ہو گئے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں لائف یہ دیکھیں ریپریش کر دیتا ہوں میں دو آزار دو سو آٹھ روپے ہیں اس میں اینڈ جی لے کے زین علی کے نام سے مجھے سات آزار ایک کر روپے ریسیب ہو گئے ہیں اب میں پیمنٹ ریسیب پہ کلک کر دیتا ہوں اگر آپ بیک آئیں گے تو یہاں میں میں اوکے میسج کر دیتا ہوں یہاں اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آگئے تو پیمنٹ ریسیب والا اوپشن ہی نہیں لگ رہا کیوں کیونکہ آپ چیٹ میں جائیں گے چیٹ میں چیٹ میں اوپر آپ چیک کریں گے پر ایک اگر یہاں پہ اس بندے کو میں کہوں گا کہ پیمنٹ ریسیب تو یہاں پہ ہو ہی نہیں رہا مطلب جو پہلے بندے ہوتے ہیں میرے پاس میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے میں نے اس بندے کو اس طرح کا میسج بھی کیا تھا کہ یہاں پہ تو پیمنٹ ریسیب والا اوپشن کلک ہی نہیں ہو رہا یہاں پہ آپ اوپر جک کر لیں دولmond میں اسے سرکل لگا دوں گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے دو جوگہور لکھا ہوتا ہے یہاں پہ لوگ جاہاں چیک کرتے ہیں وہ ایک چیز میں نے پہلی تبا جب میں کررم تھا میں یہاں پہ ایک چیز کرا رہا تھا ہے میں نے یہ کوپی کیا میں نے بھر پر چیک کیا یعنی اس کے نام سے جگہ جگہ میں چک کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا پا کیلک کروں پیمنٹ ریسیب اوپر اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ چیٹ میں ہی جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے پیمنٹ ریسیب تو جیسے یہاں کو پیمنٹ ریسیب ہو جاتی آپ نے پیمنٹ ریسیب پہ کلک کرنے آپ کی اسٹی کوئی آٹومیٹکلی ریلیس ہو جائے گی ریلیس کا کوئی بٹن نہیں نظر آئے گا جب تک آپ کو کم کلیٹ پیمنٹ نہیں ملی آپ لوگوں نے پیمنٹ ریسیب پہ کلک نہیں کیا فر اگر آپ کو اس نے تین ہزار پیمنٹ کی اور آپ نے پیمنٹ ریسیب پہ کلک کر دیا بس آپ کی جو ہے وہ بائناس والوں کی گھرنٹی ختم ہو گئی بھئی آپ نے پیمنٹ ریسیب پہ کلک کرنا ہے جب تک آپ کی پیمنٹ ریسیب پہ کلک کرتا نہیں آپ لوگوں نے ریلیس نہیں کرنے آپ نے پیمنٹ ریسیب پہ کلک نہیں کرنا اور سیم یہی طریقہ ہوتا ہے جب آپ بائے کرتے ہو جب آپ بائے کرتے ہو نا تو وہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے سکرین شوٹ وغیرہ جو ہے وہ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ بائے کرو گے تو اپنے نیم کے اکاؤنٹ سے آپ نے جو ہے وہ پیر کرنے میں نے بیر ہزار کی یو اسٹی ریلی اور میں نے اپنے بائی کے نیم سے جو ہے وہ پیمنٹ کر دی تو وہی اس نے ریلیس ہی نہیں کہ پہلے تو اس نے مجھے بہت زیادہ ویڈ کرو آیا کہ وہی آپ نے یہ کیا کیا یہ کیا ہے یہ تو آپ نے رول کی حلاپورزی کی بس میں تو ڈر گیا کہ وہی پیسے تو گئے چلو خیر اس نے پھر ایک آنٹ نمبر مانگا پھر جو ہے وہ کہہ رہا تھے کہ وہی رونگ ہے پھر میں نے آئی بین دیا تو پھر اس نے جا کے پیمنٹ ریٹرن کر دی یہاں پہ آپ کے انفرمیشن کے لیے پھر آپ سے پاسکیز جو ہے وہ مانگیں پاسکیز پہ آپ سمکلی کلک کریں گے تو آپ کے موبائل کا جو سکرین لوگ ہوتا ہے آپ کی اگر پنگر پرنٹ ہے تو پنگر پرنٹ آپ یہ دیکھیں میں نے پنگر پرنٹ سے کر دیا اس دفعہ میں نے کوڈ نہیں ڈالا اگر کوڈ آپ دھنے ڈالنے تو کوڈ بھی آپ ڈال سبتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے ساتھ آزار ایک روپے کے یو اسٹی ڈی سیل کر دی دیکھیں یہ میرے صدا پے میں پیمنٹ رہی ہے صدا پے کا اکانٹ اکر آپ کو نہیں پتا تو یہ جو ہے وہ میرے چینل ہیں اس پہ آپ جو ہےوجی ایک اکاؤٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بینک اکاؤنٹ سممجھ سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ آپ کر بیٹھے بنا سکتے ہیں یا ایزٹی پیسہ میں بھی اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں یوں جو اسٹی ڈی کو جیس کے پیش میں بھی آپ سیل کر سکتے ہیں کوئی بھی راست پیمنٹ ہو تو اس میں آپ اس کو سیل& worlds چیز کر سکتے ہیں واقعی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں کہ کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واقعی آپ لوگ نے ایک آنٹ کس طرح سے کریئٹ کرنا ہے ویناس کا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو کنکلین ٹیٹیل ویڈیو وہاں پہ پڑی ہوئے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں انگری ویڈیو میں تب تک گرید نیچے جزت اللہ پہ